نبی آبادی اللہ لہ اب وہ کہتا تھا کہ حضرت نے فرمایا نا لہ نبی آبادی اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد ایک لا ہوگا وہ نبی ہوگا دیکھو میرا تو ذکر نسولِ باز نے فرمایا ہے اور میں سچا نبی ہوں تو اسی طرح لوگ عجیب و غریب انداز میں قرآن اور حدیث کا مزاق اڑاتے ہیں نا ایک شخص نعیم تھا وہ کہتا تھا کہ دیکھو قرآن میں واضح طور پر آگیا ہے لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ اَزِنْ عَنِ النَّئِيمِ کہ تمہیں ضرور پوچھے جائے گا قیام کے دن کے نئیم کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا تو اسی لیے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے نبی آئے وہ جھوٹے تھے عساق اخرس خراسانی کا عجیب لطیفہ ہے اخرس گونگے کو کہتے ہیں نا یہ حافظ قرآن تھا بہترین کاری تھا لیکن جب شیطان نے اس کا ایمان خراب کرنا چاہا تو یہ اپنے وطن سے نکل کر خراسان سے بغداد کے علاقے میں آ گیا اور وہاں گونگا بن کے رہا تاریخ میں لکھا ہے کہ پورے چودہ سال اس نے کسی سے بات نہیں کی جامعہ مسجل میں بیٹھا رہتا کوئی روٹی دے دیتا کھا لیتا چودہ سال گونگا بنا رہا طبیب بھی اچھا تھا تو چودہ سال کے بعد ایک دن ایک تو اس نے تیل تیار کیا جس کے پیرے پر ملنے سے خوب رونک آ جاتی تھی خوبصن دوبالہ ہو جاتا تھا اور ساتھ کچھ ممپتی ہے اس نے بنائی جن سے مختلف قسم کی روشنی کہیں لال کہیں سبز کہیں کسی قسم کی نکلتی تھی اب آدھی رات تحجد میں کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو گھران کہ اتنا اچھا کاری کہاں سے آیا ہے اب جو آئے دیکھے وہ سارے شور مچ گیا تو وہ جو گونگا تھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس آگ گونگا اب وہ دیکھنے کے لیے سارے پاک آ گیا ہے کسی کو یقین نہ ہے کہ چودہ سو سال ہوئے چودہ سال ہوئے اور وہ کبھی بولا نہیں اور وہ قرآن اس نے کہاں سے یاد کر لیا اب وہ جون جون لوگ ہی کٹھے ہو رہے ہیں وہ کھڑات لمبی کرتا جا رہا ہے بلکل وہ اپنے حجرے کے سامنے کھڑا تھا لوگ انتظار میں ہے کہ یہ سلام پھیرے ہیں تو اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کو قرآن کیسے یاد ہو گیا اس نے سلام پھیرا اور جنتی سے اندر جا کے دروازہ بند کر لوگ باہر کھڑے ملتے کر رہے ہیں کہ بھئی دروازہ تو کھولو کہ میں نے دروازہ کھول دیا تو مجھے قتل کر دوں کہ کیوں قتل کر دیں گے آخر اس نے کہاں کہ نہیں بس میں دروازہ نہیں کھول دوں اس نے کہاں تمہیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر یہ ہوا کیا کیسے ہوا تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے بتایا کہ آپ سب کو پتا ہے نا کہ میں بلکل ہوں گا تھا بول نہیں سکتا تھا آج رات میں سویا ہوتا کہ حضرت جبرائی اللہ السلام حوضے کوسر کی مٹی اور پانی لے کر آئے اور مجھے کہا کہ موں کھولو میں نے موں کھولا تو حوضے کوسر کی مٹی میرے موں میں ڈال دی اتنی میٹھی تھی اور خوشبودات تھی کہ ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی اور پانی پلا دیا بس وہ پانی پلاتے ہی میرا گونگا پندور ہو گیا اور سب سے پہلے میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ بلکل برحق کلمہ ہے سچا کلمہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ تُو بھی رسول اللہ ہے میرے خطوبہ اصطبی اللہ یہ تو کلمہ کفر ہے تو سنویا کہ نہیں قرآن پاک تجھے حفظ ہو گیا ہے پڑھ کے سنا تو میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجھے حفظ ہے دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دو گوانوں سے فیصلہ کیا جاتا ہے اب قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے میدان قیامت میں تو پہلا سوال ہوگا کہ تُو مسلمان تھا وہ کہے گا میں مسلمان تھا گواہ لاؤ تو ایک گواہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ایک اللہ نے تجھے گواہ بنا دیا ساتھ کہ پھر دونوں میر کر گواہی دیں گے تو مومن کا ایمان ثابت ہو جائے یہ دلیل وہ سے یاد کرا دی اب سب سے پہلے قاضی ثابت پر ایمان لے آئے جو قاضی تھے وہاں کے ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ایمان لے تو یعنی اس کا فتنہ کافی عرصے تک خیلتا رہا لیکن اسلامی حکومت میں کب تک چل سکتا تھا کیونکہ اسلامی حکومت میں تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر بھی آجائے چنانچہ ایک شخص کے بارہ میں ہے نا کہ اس کو پکن کر لائے خلیفہ کے سامنے نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں نبی ہوں کہ کوئی موجزہ ہے کہ آپ ایجادت دیں تو وزیر کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں اس نے کہا ابھی میں بغیر موجزے کی مان لے تو یہ یہ مشک کسی اور پر کرنا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بھئی رکھو بہت دکھا دے کھانا کلاو مرتد ہے اس کو توبہ کرانے کی کوش کرو تین دن اس کو رکھا لوگ سمجھاتے رہے وہ سنتا رہا سب کی باتیں تین دن کے بعد پھر دربار میں بلایا کہ سناؤ بھئی کہہ جی میں نبی ہوں اچھا تو تین دنوں میں کوئی وحی بھی آئی ہے یا نہیں کہہ جی دو صبح و شام آتی ہے کہ کچھ سناؤ کہہ وہی ایک ہی آتی ہے یا ایوہن نبیو ببرتی خانے میں رئیو یا ایوہن نبیو ببرتی خانے میں رئیو تو تو اسلام کی حکومت کی خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو کھڑے کر کے سرکندے رکھو اور تیل ڈال کر آگ لگا دو سرکندے رکھ کر جب تیل ڈال کر آگ لگائی تو چیخنے لگا تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا آف جو قرآن وہ کیا آیت ہے فاسر فاسر کما صبر الرجم من الرسل اس رسولوں کی طرح صبر کرنا چاہیے یوں بے صبرانی ہونا چاہیے تو بھارہ یہ جتنے بھی نبی ہوئے ان کی نبوت کا فتنہ زیادہ پھیل نہیں چکا البتہ مرزا غلام امد قاد یعنی کا فتنہ زیادہ پھیلا کیونکہ اس کو ماحول مناسب مل گیا انیسویں صدی میں ایک طرف مسلمان حکومتوں پر زوال آ رہا تھا اور مغربی تہذیب ساری دنیا پر چھاتی چلی جا رہی تھا تو جب حکومت جاتی ہے تو پھر ساری بیماریہ ساتھ آ جاتی ہے سیاست گئی تو پھر دین پر بھی لوگ حملے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دار اور روپ دنیا کا ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے مرزا غلام امد قاد یعنی کو ایسا ماحول ملا کہ وہ اسلامی حکومت نہیں تھی جو اس کو روپ ٹوپ کرتی بلکہ انگریز کی کوش یہ تھی کہ سچے اولیاء اللہ کے مقابلے میں جھوٹے ولی زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ سچے اولیاء اللہ کو بدنام کرے سچے علماء کے مقابلے میں جھوٹے علماء پیدا کیا جائے تاکہ ان کی کم علمی اور بدعملی سے سچے علماء کو بدنام کیا جا سکے اسی طرح سچے نبیوں کے مقابلے میں جھوٹا نبی ہونا چاہیے اس کی ضرورت اس کو کیوں پیش آئی کہ سن اٹھارہ سو ستاولن کی جنگ آزادی میں اس نے دیکھ لیا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں کتنا ایمان قوی ہے اور جذوہ موجود ہے کہ یہ اگر میدان جہاد میں آ جائیں تو ان سے بچنا مشکل ہے اس لئے اب اس کی کوشش یہ تھی لارڈ گلیٹ ٹرون جو ہے ان کا وزیری آدم تھا اس وقت انگلینڈ میں اس نے لارڈ آف چیمبرز میں اپنا جیسے سینک کہتے ہیں اس میں یہ تقریر تھی کہ جب تک دنیا میں قرآن موجود ہے اور قرآن میں مسئلہ جہاد موجود ہے میں کبھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا کیونکہ جہاد سے مسلمان کو پارے کی خاصیت مل جاتی ہے پار اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہر وقت ہلتا رہتا ہے وہ کبھی ساکر نہیں ہوتا تو جب یہ جہاد کا مسئلہ مسلمان کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ پارے کی طرح ہر وقت متحرک رہتا ہے ساکر ختم ہو جائے گا تو بخاری شریف کے یہ روایت سامنے آئی کہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ جہاد کو ختم کر دیں گے یاد الحرب اوزارہ انگریز نے کہا کہ جہاد سے بچنے کے لیے یہی صورت ہے کہ کسی کو مسیح بنایا جائے تا کہ وہ اعلان کر دیں یہ حدیث پڑھ پڑھ کہ مسیح آگیا ہے اور مسیح نے آکے جہاد ختم کرنا تھا اس لئے جہاد کے خاتمے کا اعلان کیا جائے تو اصل مقصد انگریز کا اس کو نبوت عطا کرنے کا یہی تھا کہ مسلمان جہاد چھوڑ دیں ایوب کے زمانے میں جب ستنہ دن کی جنگ جہاد کانفرن سے کی جائے جہاد پر تقریریں ہوں میں جس پول میں ٹیچر تھا ہمارا ہرماز نظمانے میں مرزائی تھا تو جو استاد بزمی عدو کے انچالج تھے انہوں نے نام لکھے ہرماز صاحب سے منظوری لینی تھی انہوں نے کھا کہ امین کی تقریر نہ کریں باقی جس کی مرضی کرا دیں کہ لوگ سارے کہتے ہیں ٹیچر کہ اس کی تقریر ضرور ہونی چاہیے وہ میرے پاس آیا کہ یہ بات ہے ٹیچر سارے یہ کہتے ہیں کہ امین کی تقریر ضرور ہونی چاہیے اور ہرماز صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے دونوں میں تطلیق دے لو کہ تقریر نہ رکھو میں آخر میں دعا کروا دوں گا سکر جو ٹھیک ہے ہرماز صاحب نے کہا یہ تیہ ہوگا ہے کہ امین آخر میں دعا کروا دے گا جلسہ شروع ہو گیا سارے ہائی شکول کے لڑکے بیٹھے تھے اور سٹیج یہ تھا سم نے ہرماز کے نیچے ہوتی نہیں اس کے بعد جب آخر میں اعلان ہوا دعا ہوگی اب میں نے دعا شروع کی سب لوگ دعا کرے ان مجاہدین کے لئے جن نے ستارہ دن کے جہاد میں مرزا قادیانی خبیز کی پچاس علماری جلا کر رکھ دی جو اس نے جہاد کے خلاف لکھ تھی تو پچاس علماری لکھتا رہا نا کہ جہاد کو لوگ چھوڑ دے انہوں نے سترہ دن میں پوری پچاس علماری جلا کے رکھ رکھ رہی اس کی اور بتا دیا کہ خواہ پچاس علماری اور بھی انگریز کی ہے کہ احمیت میں لکھ دے لیکن مسلمان سے جذبہ جہاد مٹ نہیں چکتا پھر ماس نے یوں دیکھا اینپ اس کی گر کے ٹوٹ گئی رٹکے چلا گیا پھر میں نے پھر گھنٹہ دعا کروائی صبح جب میں سکول آیا تو جواب تلوی رکھی تھی آپ تین پر پر جواب دیں کہ آپ نے گورنمنٹ کی ادارے میں فرقہ تقریر کر کے گورنمنٹ کے ادارے کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے کیوں نہ آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے وہ جواب بھی تین پر پر مانگتے تھے ایک پر ارماس کے پاس رہتی تھی ایک کمیٹے میں جاتی تھی اور ایک یہاں ملتحان آتی تھی نوی انسپیکٹر کے پاس میں نے بیعت کے جواب لکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاد میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے ہمارا اہد معصر قادیانی ہے جو جہاد کا منکر ہے اور حکومت کی طرف سے آج رہا تھا کہ جہاد کانغرن سے ہونی چاہیے چونکہ یہ جہاد کا منکر ہے اس لیے جہاد کی باتوں کو فرقہ ورانہ قرار دے کر فتنہ ڈھالنا چاہتا ہے خدا کے لیے اس کا وقت سے ہمیں معبول رکھا جائے میں یہ جواب لکھا دفتر میں بیٹھا تھا میں پتر رکھ جواب پڑھ کہتا غلط جواب میں دوبارہ جواب تربی کروں گا میں کہتا سو دفعہ کر لے میں یہی جواب لکھ لکھ چلا گیا اپنے کمرے میں کبھی کسی معاشر کو بیجے کہ جاؤ اسے کہو معافی مانگ لے کبھی کسی کو بیجے اب وہ آ کے مجھے کہیں دیکھو جی آپ بتاعت ہے وہ افسر ہے اگر خربوزہ چھوری پر گرے خربوزہ کرتا ہے چھوری خربوزے پر گرے پھر بھی خربوزے کرتا ہے چھوری تو نہیں کرتی نا آ کر وہ افسر ہے میں خیر پھر کیا ہوگا آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی تو رزق تو باندھنی ہو جائے گا کوئی اور پیالہ میرے جائے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہا لیکن کد تین وقت میرے پاس آئے تھے بڑا شور مچ گیا شہر میں کہ سکول میں گورنمنٹ کے سکول میں فرقہ وارانہ تقریر ہوئی ہے تو اس لیے میں نے انہیں کہا تھا کہ چلو میں جواب تربی کر کے تو کچھ معاملہ ختم کر موسیقی